قریش نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کی آزادی کے لیے ان سے چاہا تھا الکے اسلام اور مسلمانوں سے برابر دشمنی کرتے رہے آخر اکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو مسلمانوں کے ساتھ بدر تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ سے آنے والوں کی تعداد ہزار سے بھی زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ مقابلہ کریں یا مدینے واپس جائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جنگ کے حق میں رائے دی اور جب لڑائی شروع ہوئی مارکہ کھارزار گرم ہوا تو مسلمانوں کا یہ پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام مسجاہ تھا لڑائی کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں آس بن حشام کو قتل کر دیا ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سائید رضی اللہ عنہ بن آس سے ملے اور کہا میں دیکھتا ہوں تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی بات ہے شاید تم مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہوں اگر میں انہیں قتل کرتا تو کبھی تم سے معذرت نہ کرتا لیکن میں نے تو اپنے ماموں آس بن حشام بن المغیرہ کو قتل کیا ہے تمہارے والد کے پاس سے میں گزرا ضرور تھا وہ بیل کے سینگ ٹٹول رہے تھے میں تو ہٹ گیا لیکن ان کے چچازاد بھائی علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور قتل کر دیا ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس جنگ کے متعلق جس نے اسلام ہی کی نہیں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود ان کی زبانی یہ پہلا قول ہے جو نقل کیا گیا ہے اس سے اس اثر کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے جو اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر قائم کیا تھا اور جس کا تقاضی یہ تھا کہ اس دین کی راہ میں انسان کو اپنا سب کچھ بے حقیقت سمجھنا چاہیے یہاں تک کہ اگر جنگ میں اس کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار سامنے آ جائے تو اسے قتل کرنے میں بھی تعمل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کر دی ہے اور دینِ الہی کی نصرت کے سوا کوئی اس کا محبوب و مطلوب نہیں مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن کے ستر آدمی گرفتار کیے جن میں بیشتر قریش کے سردار اور عیان و اکابر تھے ان قیدیوں کے مطالق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفانہ روش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے لیکن قیدیوں کو اپنی زندگی عزیز تھی اور وہ چاہتے تھے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے چنانچہ یہ لوگ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سفارش کریں انہوں نے سفارش کا وعدہ تو کیا لیکن انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام خراب نہ کر دیں اس خیال سے قیدیوں کو ان کے پاس بھیج دیا قیدی پہنچے اور ان سے بھی وہی کہا جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب ایک قہر آلود نگاہ تھی اور بس حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ ان قیدیوں پر احسان کیا جائے یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اپنی آخری حد کو پہنچا ہوا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے دشمن ہیں انہوں نے آپ کو جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے اور آپ کو مکہ سے نکال دیا ان کی گردنیں مار دیجئے یہ گمراہی کے سردار اور کفر کے امام ہیں ان کے قتل سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی اور اہل شرک زلیل ہو جائیں گے اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور بات فدیہ قبول کرنے پر ختم ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا لیکن اس کے فوراں بعد وہی آئی جس میں اللہ نے فرمایا یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 76 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں تم لوگ تو دنیا کی متاح چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اس طرح اسیرانِ بدر کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے نے الہامی شخصیت ہونے کا ثبوت فرام کر دیا جیسا کہ اس سے پہلے ازان کے مسئلے میں بھی ظاہر ہو چکا تھا اس سے نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کی نگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت بلند اور ان کی رائے وقی ہو گئی مکرز بن حفظ نے سحیل بن عمرو کا فدیہ ادا کرنا شاہا سحیل پڑا بلغ بیان خطیب تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکرز کو سحیل کا فدیہ ادا کرتے دیکھا فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اجازت دیجئے کہ میں سحیل بن عمرو کی بتیسی نکال دوں یہ پوپلا ہو جائے گا اور میدان جنگ میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا ارشاد ہوا میں اس کے ساتھ کوئی ایسا بورسلوک نہیں کرنا چاہا تھا جو میرے نبی ہونے کے باوجود کل میرے ساتھ اللہ کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ان کے اس اسرار پر سریحی دلالت کرتا ہے کہ ان قیدیوں میں جو صاحب اقتدار ہیں انہیں نہ چھوڑا جائے تاکہ کل وہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آ سکیں اور وہ اپنی اس رائے پر اس وقت بھی مصر تھے جب مسلمانوں کی جماعت فدیہ وصول کر لینے کے حق میں اپنی رائے دے چکی تھی وحی نازل ہوئی اور اس نے اسیرانِ بدر کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تصدیق کر دی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدمت نبوی میں اور تقرب اور اعتبار حاصل ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیرے خاص بن گئے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بنت عمر رضی اللہ عنہ نتیس بن حضافہ کی بیوی تھی جو سابقون الاولین میں سے تھے واقعہ بدر سے چند مہینے پہلے نتیس نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا جس طرح اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مساہرت غائم ہو گیا اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کاشانہ رسالت میں آنے جانے لگے سال گزر گیا اور قریش بدر کا انتقام لینے مکہ سے نکلے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں مشورے کے طور پر عرض کیا کہ مدینہ کے باہر عہد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے پہلے ان دونوں نے فرق نبوت پر امامہ باندھا پھر آپ کو زرہ پہنائی اس کے بعد سرور کونین علیہ السلام نے تلوار زیبِ گلو فرمائی اور صحابہ کے حلقے میں دشمن سے مقابلہ کرنے روانہ ہو گئے دن کے ابتدائی حصے میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا لیکن اس کے بعد جب تیر اندازوں نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کی اور مالِ غلیمت کے لالش میں پہاڑ کا مورچہ چھوڑ کے نیچے آ گئے تو لڑائی کا رخ بدل گیا خالد بن ولید قریش کے چند گھر سواروں کے ساتھ چکر کھا کے مسلمانوں کی پشت پر پہنچ گئے اور زور سے نعرہ لگایا یہ دیکھ کر قریش پلٹے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو مالِ غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے ٹوٹ پڑے مسلمان قریش کے اس ناگہانی حملے سے گھبرا گئے اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں یہ انتشار اور بڑھ گیا جب ایک مشرق نے چلا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذہ بللہ قتل کر دئیے گئے یہ سنتے ہی مسلمانوں کے احسان جاتے رہے انہوں نے سوچا کہ اب ان کی اور ان کے اس دین کی خیر نہیں جس پر وہ ایمان لائے تھے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا لیکن اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شہید کر دئیے گئے اور یہ آپ ہی کے صحابہ ہیں جو شکست کھا رہے ہیں اور مشرقین کی تلواریں ان کے خون میں نہ رہی ہیں پھر یہ دین کیسے بچ سکتا ہے اور اس دین کے بعد اس کے ہلکہ بگوشوں کی بقا کیا معنی رکھتی ہے اس خیال نے مسلمانوں میں ایک عام بددلی سی پیدا کر دی تھی بلکہ بعض ممتاز صحابہ پر تو جن میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے اتنی مایوسی چھائی کہ وہ تلواریں پھینک پھینک کے پہاڑ کے ایک طرف جا بیٹھے انصر رضی اللہ عنہ بن نظر ادھر سے گزرے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبیداللہ اور کچھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں مایوسی اور پریشانی ان سب پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں انصر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پوچھا یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو یہ لوگ گولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے شم رسالت کے اس پروانے نے جواب میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کے کیا کروگے ٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حق کی راہ میں جان دے دو یہ کہ کر مشرقین پر ٹوٹ پڑے اور بڑی بے جگری سے لڑے اور یہاں تک کہ ستر زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کیا ان کی لاش کسرت زخم کے سبب پہچانی نہ جاتی تھی ان کی ہمشیرہ نے انگلیوں کی پوروں سے انہیں پہچانا مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینت افضائے عالم حسدی ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی شمہ پھر روشن ہو گئی اور اس شقین نے دوبارہ ان میں زندگی پیدا کر دی کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی و ناصر ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو حضرت صبیر رضی اللہ عنہ ہو بن عوام اور دوسرے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑے خالد بن ولید کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ قریش کے گڑھ سواروں کو لے کر پہاڑ پر چڑھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فیدائیوں کو شہید کر دیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو بن خطاب نے چند مسلمانوں کے ساتھ خالد اور ان کے سباہیوں کا مقابلہ کیا اور نبی رحمت علیہ السلام کی مدافعت میں اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ انہیں پسپا کر دیا اور خالد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے ازان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو کا الہامی واقعہ پہلے گزر چکا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین حق اس مرد توانہ کی روح میں رچ گیا تھا اور وہ جب بھی سوچتا تھا اس دین یا اس نظام کے متعلق سوچتا تھا جو اس کی اشاعت اور سربلندی میں اضافے کا موجب تھا پھر اسیران بدر کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو کا موقف اور ان کی رائے کی تائید میں وہی کا نزول اور اس کے بعد خالد بن ولید کے مقابلے میں ان کا آنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ تک نہ پہنچ سکیں یہ دونوں واقعات اس عمر کا کھلا ہوا ثبوت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اللہ کے دین کو اپنی ذات پر مقدم سمجھتے تھے اور اسی لیے وہ اس کی حمایت و نصرت میں ہر جگہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے تھے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ان کے کردار کی یہ اہم خصوصیت رہی کہ جس چیز پر ایمان لاتے دل سے لاتے اور جب دل کسی چیز پر ایمان لاتا ہے تو صاحب ایمان پورے خلوص اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنی جان اس چیز کے لیے وقف کر دیتا ہے ہم نے جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو کے اس کردار کا آہاتہ کیا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ قریش کے لیے دوسرے قبائل سے بلا کا تاثب رکھتے تھے اور دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قریش کے دین سے انہیں اس قیامت کا غلو تھا کہ وہ ابتدائی مسلمانوں کو جور و ستم کا نشانہ بنانے والوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے لیکن جب اللہ نے ان کے دل کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کیا تو وہ اس کے دین کی نصرت کے لیے بھی اسی حمیت اور اسی غیرت کے ساتھ کوشش کرنے لگے جو قبول اسلام سے پہلے اسلام کے خلاف صرف کیا گرتے تھے اور اب جب کہ مسلمان اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مفتحر ہو چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے زیادہ عام کوئی چیز نہ تھی کہ وہ اس دین کی خدمت کریں اور اس کے لیے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیں جب قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی افوا پھیلی اور دوسرے صحابہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی مایوسی اور بے دلی کے بادل چھائے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی مذہبی تاثب کا اثر تھا کہ وہ شدت غم سے اپنا ذہنی توازن قائم نہ رکھ سکے لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ سرور کونین علیہ السلام زینت آرائے بزمہیات ہیں تو بڑے اور اس دین کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دی جس پر ان کا دل ایمان لائیا تھا اور اللہ نے اس غیر معمولی سپاہ سالار کے مقابلے میں انہیں کامیاب بنایا جو قریش کے لیے سرمایہ عزت و افتخار تھا اور جس کی وجہ سے احد کا میدان قریش کے ہاتھ رہا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ایمان اور اس ایمان کے لیے ان کے تاثب نے انہیں پیش گاہ نبوت میں بھی عزت نفس اور خود اعتمادی کے اظہار سے نہیں رکا اپنی رائے پر انہیں اس قدر اعتماد تھا اور اس کی تائید میں وہ ایسی زبردست دلیلیں پیش کرتے تھے کہ اس خصوصیت میں کوئی مسلمان ان کی برابری نہ کر سکتا تھا یہ صحیح ہے کہ اس زمانے کے مسلمان جمود اور بے عملی سے نا آشنا تھے ان میں جو صاحب رائے ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بے ججگ مشورہ پیش کر دیتا تھا اور اپنی رائے منوانے یا مخالف رائے قبول کرنے میں بحث و استدلال کو اپنا جائز حق سمجھتا تھا اس معاملے میں اس کی مثال ان مسلمانوں کی تھی جو شورش و بغاوت کے زمانوں میں چاہتے تھے کہ شورش اور بغاوت کو اس کے اصول اور مبادی کے آخری نقطے تک پہنچا دیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی اور جررت ان سب سے بڑی ہوئی تھی ہر چند انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر قابل رشک ایمان بھی رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے کے اثبات اور اسرار میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا اسیریاں بدر کے موقع پر جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سحیل بن عمرو کی بتیسی نکالنے کی اجازت طلب کی تھی حالانکہ مسلمان ان قیدیوں کا فدیہ قبول کر چکے تھے اور آگے چل کر بھی ہم اہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہد صدیقی میں ان کی یہی شان دیکھیں گے اس کے علاوہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے وہ اجتہادات ہماری نگاہ سے گزرے ہیں جن میں بعض کو قرآن نے شرف قبول عطا فرمایا ہے جس طرح وہ بہت سے احکام اور مبادی ہمارے پیش نظر ہیں جن میں رسالت ماب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد رائے سے کام لیا اور وہ آج تک مسلمانان عالم کا مرکز تقلید بنے ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو مصطلق سے جنگ فرمانے تشریف لے گئے اور اس سے فراغت پائی تو دو مسلمانوں کا پانی پر جھگڑا ہو گیا اور وہ آپس میں مرنے مارنے پر تل گئے ان میں سے ایک مہاجر تھا اور دوسرا انساری مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا اور انساری نے انسار کو اس وقت عبداللہ بن عبیب بن سلول نے جو مدینہ کے منافقوں کا سردار تھا حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے شہر میں مہاجروں کی اکثریت ہو گئی اللہ ہمارا اور ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جس کے متعلق اول نے کہا ہے اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہاری ہی ہڈیاں چبا جائے گا بخدا جب ہم مدینہ واپس ہوں گے تو باقتدار گروہ زلیلوں کو ضرور نکال باہر کرے گا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامع مبارک تک پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اس وقت حاضر خدمت تھے وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دے جواب میں نسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اس وقت کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر آ رہا ہے اور فوراں روانگی کا حکم دیا حالانکہ ایسے وقت مسلمان سفر نہیں کیا کرتے تھے ابن عبی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی بات سے مکر گیا لیکن وہی نے بات صاف کر دی اس وقت عبداللہ بن عبداللہ بن عبی جو راسخ الاعتقاد مسلمان تھے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معلوم ہوئے کہ آپ عبداللہ بن عبی کو قتل کر آنا چاہتے ہیں اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے حکم فرمائیے میں خدمت اقدس میں اس کا سر پیش کر دوں گا واللہ تمام اہل خضرز جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا کوئی فرما بردار نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی اور کو قتل کرنے کا حکم دیا تو میں اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا نہ دیکھ سکوں گا اسے قتل کر دوں گا اور چونکہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کروں گا اس لئے مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اسے قتل نہیں کریں گے بلکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے اس سے رفق و احسان کے ساتھ پیش آئیں گے اس کے بعد سے اہل مدینہ ہمیشہ ابن عبی کو حقارت اور غزب کی نظروں سے دیکھتے رہے اور وہ بے حیثیت ہو کے رہ گیا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے ہوتے ہوتے بعد ابن عبی تک پہنچ گئی کہ اس کی قوم اس کے ساتھ حقارت آمیز برتاؤ کرنے لگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں عمر کیا خیال ہے گر میں عبداللہ بن عبی کو اس دن قتل کرا دیتا جس دن تم نے مجھ سے کہا تھا تو اللہ کی قسم ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا لیکن آج تم اگر اسے قتل کرنے کے لئے کہتے تو تمہاری بات ضرور مان لیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میری بات سے زیادہ بابرکت ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان